اسلام علیکم میں ہوں ناید انساری اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو جیو کی احساس رمضان ٹرانسمیشن کے سیگمنٹ افتار میں کیا ہے آج میں آپ کو ایک ڈش سکھا رہی ہوں جو سب کو بہت پسند ہے ہے تو وہ برمیز ڈش مگر ای تنگ میمن زیادہ اس کو بناتے ہیں اس ڈش کو مگر میں اس کو فیوجن کے طور پر بنا رہی ہوں ہم نے کوئی دو دو چیزیں نہیں بنانی کہ کری الگ بنا رہے ہیں تو ہم چکن الگ بنا رہے ہیں اب میں آپ کو بناتے ہوئے ہی بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے پہلے ہم نے پین میں لینا ہے ڈالڈا کوکنگ آئل ڈالڈا کوکنگ آئل ڈالڈا کوکنگ آئل عورتوں کا فیوریٹ ہر ماں کا تو فیوریٹ ہے ہی ہے یہ ہم نے ڈالا اس میں 3 ڈو 4 ٹیبل سپون آپ آئل ڈال دیں اور میں ایک کام کروں گی آپ کو نوڈلز کے بارے میں بتاؤں گی اس میں میں صرف 2 ٹیبل سپون ڈالوں گی اور یہ کیا کروں گی یہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں یہ ڈالڈا کی پوٹل اس کو ہم نے کیا گرم اس کو بھی میں گرم کرتی ہوں اچھا ہم اس کو بناتے ہیں نوڈلز کے ساتھ اور میں نے یہ مسالہ بنایا تھا لسن، ادرک اور پیاس سے اگر آپ کو نہیں بنانا آپ باریک پیاس کاٹ کے بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی میں ٹرائے کر چکی ہوں آئل آپ نے گرم کیا اچھا آئل گرم کرنے میں کیونکہ جو اس کی ایک کری بنتی ہے وہ بیسن اور کوکونٹ ملک سے بنتی ہے میں اس کو چکن کے ساتھ بہت آسان طریقے سے آپ کا ٹائم سیف کرنے کے لئے میں نے اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون بیسن ڈالے ٹھیک ہے؟ اور اس کو میں بھونوں گی کوشش کریں تھوڑے سی کریٹیو ہوں اور آسان چیزیں بنائیں اور یہاں جو آئل گرم ہو رہا ہے جو ہم نے نوڈلز اُبالے ہیں میں نے جو یہ ایک نوڈلز دی ہے میں نے ایک نوڈلز کے ساتھ ہی میں اس کو بناوں گی اور تھوڑے سے ایک نوڈلز بوائل کرنے کے بعد یہ میں نے فرائے کر لیا تھا یہ دیکھیں آپ کا بیسن یہاں فرائے ہو رہا ہے اور یہاں جو تیل گرم ہو رہا ہے یہ سپون ہے آپ کی سپگیٹی کا صرف اس کو میں سوٹے کروں گی تاکہ تھوڑا سا اچھا سا تیسٹ آج ہے اور اس میں تھوڑی سی آپ ہری پیاز ڈال دیں اور اس کو میں صرف سوٹے کر رہی ہوں اور یہ جو بیسن میں نے فرائے کیا تھا یہ ہو گیا اس میں میں ڈالی ہوں چکن جب آپ چکن ڈالیں گے ایک مل آرہی ہے ایک خوشبو آرہی ہے جو بیسن کا جب آپ حلوہ بناتے ہیں نا وہ والی اس کو آپ نے سوٹے کیا اور اب میں ڈالوں گی یہ مسالہ جو ہم نے لسن، ادرک، پیاز، لال مرچ اور حلدی کے ساتھ بس اس کو تھوڑا سا سوٹے کرنا ہے بوائل تو یہ ہے جس ٹو انہانس فریور یہ اس میں سے میں مسالہ ڈالوں گی بس اس کو آپ نے سوٹے کرنا ہے بہت آسان طریقے سے میں آپ کو یہ سکھا رہی ہوں کبھی بھی اوور بوائل نہیں کرنا آپ کو اس کو اچھی طرح سے سوٹے کیا اس میں میں صرف ڈالوں گی نمک تقریباً ون ٹی سپون یہ سب کچھ میں ہٹا دوں گی یہاں سے کلر دیکھیں کتنا اچھا رہا ہے اندر آپ تھوڑا سا تھوڑی سی اس میں کالی میریٹ ڈال دیں گے اور اس میں میں ڈالوں گی یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریے تھوڑا سا کوکونٹ ملک میں نے صرف تین ٹیبل سپون ڈال ہے اور یہ واقعی اس میں میں ڈالوں گی چکن میں ہم نے اگ نوڈلز لیں یہ دیکھیں ایک ایک چیز الگ ہے اس کا چولہ بند اور یہ فرائی کیا اس کے اندر میں نے ڈال دیا کوکونٹ ملک اصل بیسن سے ہی ہوتا ہے وہ تھکنک ایجنٹ ہو جاتا ہے یہ تھک ہونے لگا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس ڈش یہ کمپلیٹ ون میل یعنی کہ اس میں ہر چیز ہے اس میں میں ڈالوں گی تلیوی پیاز اس میں میں ڈالوں گی بوائل ایگز اس میں میں ڈالوں گی ہری میرا چھارا دھنیا تلا ہوا لسن لیمن کے سلائسز آپ نے الگ رکھنے اور یہی والے نوڈلز اس کو میں یہاں رکھتی ہوں اچھا اسی کو اگر آپ چاہیں انہی نوڈلز کو آپ لیئرز بناتے ہوں میں ایک دش بناتے ہوں وہ بھی کبھی میں آپ کو ضرور سکھاؤں گی کلوز اس کے اوپر آپ نے ڈالی چکن یہ آپ نے ڈالا اس پہ آپ نے ڈالے نوڈلز جو بارہ چکن یہ کوکنٹ چکن ہے مسالے والی اب آپ نے اس پہ ڈالنے ہیں نوڈلز اس کے اوپر آپ نے سرف کرنے ہیں بوائلڈ ایگز اس کے اوپر آپ نے ڈالنا ہے ہرا دھنیا اور میں نے آپ کو ایک دش سرف کرنا دکھا دی باقی یہ سب لوازمات آپ الگ بھی سرف کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دشنز کو سرف کرنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں بلکل آپ الگ الگ طریقے سے کریں مگر میں آپ کو ذرا سا اس طرح بتا رہی ہوں اور یہ ہے لسن یہ ہو گئی ہماری دش تیار یہ ڈش میں نے فیوزن کھاؤ سے بنایا بہت ایزی وی میں سمپل وی میں آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اسی کے ساتھ اب میں آپ کو ایک زبردست ڈرنک جو سب کا فیورٹ ڈرنک ہے کرشی جامے شیری اب ہم چلتے ہیں اور بناتے ہیں اپنا زبردست ایک شیک اور وہ ہم بنا رہے ہیں کرشی جامے شیری سے اور وہ ہے کرشی جامے شیری کا بیری شیک اچھا یہ ہے کرشی جامے شیری اور یہ ہے ہمارا بلینڈر اور یہ ہمارے گلاسز یہ لیتی ہوں میں سب سے پہلے آئیز ہوتی ریفریشنگ ڈرنک پاکستان کا نمبر ون سب کا فیورٹ اچھا اس میں میں کیا کروں گی یہ ہے ہمارے پاس بیریز ٹھیک ہے اور باقی میں ڈال بھی ہوں اس میں اس کے ساتھ میں ڈالوں گی اس میں تکھ ملنگا یہ بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی فائدے مند ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا بیریز اس کے اوپر ڈالیں گے آپ کو اس کو تھوڑا سا پانی میں تانی ڈال کے اس کو سوک کرنا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی چینی تقریباً فور ڈو فائد حالانکہ کرش جامی شیری میں آپ کا اتنا سویٹ ہے اس میں جو عرق سے یہ بنا ہوا ہے اس میں پانی کا ایک کترہ نہیں ہے اس میں میں ڈال رہیوں دودھ تقریباً دو کپ اور اور اس کے اندر اب میں ڈالوں گی کرش جامی شیری تقریباً 3 ڈو فور ٹیبل پر ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز میں کروں گی پلیز یہ دیکھ لیں میں نے اس میں بیریز ڈالیں اس میں میں نے آئیز ڈالیں تھوڑا سمیں نیچے کلر دینے کے لیے تھوڑی پریزنٹیشن جب بھی آپ بوٹل میں سے نکالیں پلیز اپنی بوٹل کو دھو کے ہمیشہ رکھیں کیونکہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا نکالتے وقت گر جاتا ہے ریڈی اس کو صحیح چل کرنا ہے آپ نے میں نے اس میں تخ ملنکہ ڈالا برف ڈالی اور کرش جامی شیری ڈالا اور اب اس میں میں بلینڈڈ بیری شیک ڈال رہی ہوں تاکہ یہ لیئرز میں تو یہ تا ہمارا بیری شیک کرش جامی شیری کا بیری شیک یہ تھی آٹھ کے ہماری ڈیش جو ہم نے بنائی فیوجن خاؤسوے ایزی وے میں اور اس کے ساتھ میں نے بنایا کرش جامی شیری کا بیری شیک اور نکالتے ہوئے اگر گر جائے اس کا بہت اچھا سلوشن ہے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس ہے ایریل واشنگ پاوڈر ایریل واشنگ پاوڈر جو ہے وہ اس کو بہت جلدی صاف کر دیتا ہے سٹبن سٹینز کو اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس سے جب آپ واش کرتے چاہے کچن کے ٹیبل ٹاپ بھی آپ صاف کرنے پانی ملا گے تو اٹلیس ٹونٹی فور آرز تک اس کی جو بڑی اچھی سی ایک سمیل ہے وہ رہتی آپ کے کپڑوں میں اور کچن کو بھی آپ صاف کریں گے تو بڑی فریش سمیل آئے گی اب آپ سے ملاقات ہوگی ہماری افتار ٹیبل پر موسیقی 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 موسیقی